hi friends and welcome back to this channel سب سے پہلے تو ان تمام دوستوں کو مبارک بات جن کا Swedish universities میں admission ہو چکا ہے اب جو ایک next مرحلہ آتا ہے وہ ایک کافی crucial مرحلہ ہے کہ کیسے ہم visa apply کریں گے اور visa آپ کو معلوم ہے اگر آپ تین ماہ سے زیادہ کا Sweden میں apply کرتے ہیں تو اسے یہ visa نہیں کہتے یہ residence permit کہتے ہیں تو آپ residence permit کے لیے apply کر رہے ہوتے ہیں now comes کے visa application کو submit کروانے کے بعد جو سب سے important بات رہ جاتی ہے وہ کیا ہے اور وہ ہے جی bank statement آپ کے پاس کتنے funds ہونے چاہیے اب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ bank statement ہے کیا اور یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ کی account میں اتنی amount ہونے چاہیے جی ہاں Swedish migration board کا یہ معنی ہے کہ جو ہی ایک student Sweden میں آتا ہے تو اس کے پاس sufficient amount ہونے چاہیے تاکہ وہ اپنے living expense Sweden میں meet کر سکے نہ کہ وہ Swedish economy پہ آکے burden بن جائے تو اس کے لیے Swedish migration board جسے migrations ورکت بھی کہتے ہیں انہوں نے ایک criteria بھی set کیا ہوا ہے کہ کس criteria کے تحت آپ کو یہ amount اپنے bank میں رکھنی ہے ان کو show کرانا ہے کہ آپ کے پاس sufficient amount ہے جس کے تحت آپ اپنے آپ کو یہاں پہ آکے support کریں گے اور آپ اپنے living expense وہاں سے پورے کریں گے حال دو کہ آپ یہاں پہ آکے part time jobs کر سکتے ہیں آپ کی job کی کوئی limitation نہیں ہے even though Swedish migration board یہ ensure کرنا چاہتا ہے کہ آپ کے پاس sufficient amount ہے یا کہ نہیں اگر آپ کے پاس ہوتی ہے آپ show کر دیتے ہیں تو آپ کو visa easily مل جاتا ہے انہیں معلوم ہے کہ یہ شخص یہ student Swedish economy پہ آکے burden نہیں بنے گا اس کے لیے criteria کیا ہے ہم اسے دیکھتے ہیں میرے پاس یہاں پہ میں نے statistics لکھے ہوئے ہیں جو main applicant ہے اس کے لیے 9,450 Swedish crown ہے پر month آپ اسے annually calculate کر سکتے ہیں اور اگر annually میں نے یہاں پہ calculate کیا ہوا یہ 1,13,400 Swedish crown بنتا ہے میں screen پہ PKR اور INR میں بھی mention کر دوں گا یہ تو تھا main applicant کا اور اگر آپ کے ساتھ آپ کے spouse ہیں اور آپ کا let's suppose ایک بچہ ہے تو اس کے لیے بھی میں نے ایک calculation کر رکھی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ share کرتا ہوں کہ spouse کے لیے جو criteria ہے وہ 3,937 ہے یعنی کہ 49,37 Swedish crown ہے اور اگر اسے میں annually calculate کروں تو 47,244 Swedish crown بنتا ہے سپاؤس کے لیے اور اگر آپ کے ساتھ ایک بچہ بھی ہے اور بچے ایک بچہ ہو دو ہو ہر بچے کی calculation اسی حساب سے ہوگی تو پر جو kid ہے اس کے لیے 2362 Swedish crown ہے 2362 mean 2362 Swedish crown ہے اور اگر اسے annually calculate کیا جائے تو یہ 28,344 بنتے ہیں جی ہاں میں نے ایک چھوٹی سی family کی calculation کی ہوئی ہے اگر آپ میاں بیوی اور ایک آپ کے ساتھ ایک بچہ ہے تو اس کے لیے annual expense کتنے ہوں گے یا annual budget کتنا ہونا چاہیے جو کہ آپ نے bank statement میں show کروانا ہے annually اگر آپ two year کے program میں آ رہے ہیں تو آپ اسے double کر لیجئے گا یہ جو ایک سال کا program ہے اس کے لیے میں نے calculate کیا ہوا ہے تو یہ 188,988 Swedish crown بنتا ہے اور اگر میں اسے INR میں calculate کرتا ہوں یہ 15 ڈاک INR بنتا ہے current rate میں بات کر رہا ہوں rate اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا google پہ search کر لیجئے گا کہ کیا rate چل رہا ہے اسی طرح اگر میں پاکستانی روپیز میں calculate کروں تو یہ 52,65,335 پاکستانی روپیز بنتا ہے current rate کی میں ابھی پھر بات کر رہا ہوں اور آپ rate let's suppose آگے جا کے down ہو جاتا ہے تو یہ amount down ہو جائے گی اور اگر اسی طرح سے rate بڑھتا گیا تو یہ amount اوپر بھی بڑھ سکتی ہے یہ ایک سال کی calculation ہے جو آپ نے اپنے banks میں show کروانی ہے friends ابھی یہ calculation میں نے بتائی ہے یہ چھوٹی سی family کی بتائی ہے جس میں میہ بیوی اور ایک بچہ ہے اور اگر آپ صرف میہ بیوی apply کر رہے ہیں تو اس کے لیے جو total amount ہے وہ 160,6444 swedish crown بنتی ہے یعنی 160,6444 swedish crown اس کو P.K.R. میں اور INR میں میں سکرین پہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کتنی ہیں friends جیسے کہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ INR میں یہ calculation 12,64,450 بن جاتی ہے اور اگر P.K.R. میں دیکھا جائے تو 44,68,378 پاکستانی روپیز بنتے ہیں یعنی 44,68,378 پاکستانی روپیز ایکسٹر ایمپورٹنٹ کوششن ہے کہ آپ نے اس اماؤنٹ کو کب اپنے اکاؤنٹ میں ڈیپاؤزٹ کروانا ہے تو کوئی اتنی جلدی یا اتنی پہلے کروانے کی ضرورت نہیں ہے نارملی لوگ ون ویک پہلے بھی کروا دیتے ہیں ون ڈی بیفور بھی کروا دیتے ہیں میں کہاں سے آئی ہے اور آپ نے اس کو کیسے manage کیا ہے بینک سٹریٹمنٹ کو لے کے ایک چیز کو کلیر کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کو sponsor کرنے والا آپ کا blood relation ہونا چاہیے اور blood relation میں کون گنا آتا ہے یا تو آپ کے parents ہیں یا آپ کے بہن یا بھائی ہیں اور دوسرے کیس میں spouse کو sponsor کر سکتے ہیں اگر آپ نے کسی اور ویس سے بینک سٹیٹمنٹ کو arrange کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی property sale out کی ہے آپ کے کچھ savings دیں آپ نے اپنی گاڑی sale out کی ہے تو اس کی sale deed آپ کے پاس ہونے چاہیے as a proof چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل interview ہو گیا ہے اور ویزا officer یہ پوچھتا ہے اور وہ اس بات کے لیے کیوریس ہوتا ہے کہ 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 یہ amount آئی اسے معلوم ہے کہ ہم لوگ جو انڈین یا پاکستانی لوگ ہیں اس طرح سے amount arrange کرتے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ proper to the point اسے answer دیں تاکہ وہ کسی قسم کی doubt میں نہ پڑے now comes کہ ایک اور یہاں پر problem create ہوئی ہے کہ پاکستان میں سویڈیش embassy جو ہے وہ close ہے for indefinite period کوئی نہیں جانتا کہ سویڈیش embassy دوبارہ کب کھلے گی چونکہ بہت سارے students نے ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور even جو nearby countries کی embassies ہیں ان میں بھی انہوں نے approach کیا ہے وہ بھی پاکستانی students کو لینے کیلئے تیار نہیں ہے امید ہے کہ اس ماہ میں یا اگلے منت میں سویڈیش embassy open ہو جائے گی اور دوبارہ سے وہ students کو entertain کریں گے سو let's hope for the best کہ embassy reopen ہو جائے اور ہمارے جو students ہیں وہ easily embassy میں appear ہو کے اپنے جو interviews ہیں ان کو properly دے سکے تو basically آج کی اس ویڈیو کا پرپس یہ تھا کہ جن لوگوں کے mind میں different type questions ہیں bank statement کو کی ہے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو help ملے گی اور اگر help ملتی ہے تو please چینل کو subscribe کریں like کریں اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ share بھی کر سکتے ہیں تاکہ ان تک بھی information پہن سکے آپ اپنا حیار رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ